اب ایسا یہ فرمائیے کہ سر یہ آج آپ کا فیصلہ تو آئی گیا ہے اور آپ کی بڑی توقعات تھی آپ کو اس فیصلے سے تو اب آپ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں رہے اچھا میرا خیال آج نہیں ہے میرا خیال تو آج سے چھ سال پہلے تھا نہیں سر وہ تو ریجیکٹ ہوگی تھی نا پٹیشن آتا نہیں نہیں ریجیکٹ نہیں ہوگی تھی نا سر اس میں یہ ہوا تھا خارج کر دیا انہوں نے لیکن جب ہم میرا تو ایک پائنٹ آف یو ایک کمپوننٹ تھا اس پوری پٹیشن کے اندر کہ یہ جو انہوں نے وہاں پہ اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ پہ مبنی ہے تو اس پر اس وقت سپریم کورڈ کے جو ججیز تھے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن اور بلک حکومت کو بائی پاس نہیں کرنا چاہتے ہیں فیصلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا اب انہوں نے شاید اس کو باریک بینی سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے میں نے تو بہت باریک بینی سے دیکھ لیا تھا اور آج کے فیصلے نیم میرے فیصلے کے اوپر یا میری پٹیشن کے اوپر یا میرے کہے کے اوپر یہ عمران خان کو سٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا ہے اس میں تو مجھے اب کوئی دوسری رائے یا دوسرا شک نہیں ہے میں کوئی لیگل پہ نہیں تجویز الیکشن کمیشن میں ابھی کوئی نہیں کی کرے میں وہی ارس کر رہا ہوں سر مجھے اس سے غرض نہیں لے آپ پوری قومت جلدی میں آگا نہیں نہیں میں جلد میں انڈویجول کی حصیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ٹھیک ہے جی میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اس کے لیگل کے اب کیا ہوگا ریفرنس کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ سارا دن جواب دیتے رہے ہیں حکومتی وزراء جو ہے وہ دیتے رہیں گے میرا تو یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ میں نے یہ کہا دیکھے نا ایک طرف آپ وزیراعظم نواز شیف صاحب کو کہتے ہیں کنسیلمنٹ تھی نا ٹھیک کنسیلمنٹ کیا تھی کہ دس ہزار دیرم نہیں لیے بیٹے سے سیلری میں تو یہاں تو کنسیلمنٹ کیا یہاں تو ڈھیر لگیا بھائی جن یہاں پہ درانی صاحب کو بھی شامل کرنا نہیں مگرہ پورا کرلو پھر اس کا جواب دے دے نا آپ کنسیلمنٹ کی بات آئی گا ساں ساں درانی صاحب پوچھتے اپنے بیٹے سے سیلری ٹھیک ہے یہاں پہ تو بھائی جن یہ کہا گیا دوزار نو دس میں ان سے پوچھا گیا آپ کے کتنے اکاؤنٹ ہیں انہوں نے کہی دو اکاؤنٹ ہیں تو جو سکیوٹری کمیٹی ان کے دور میں ہمارے دور میں نہیں بنی اس نے کہا نئی جی سٹیٹ بینک نے کہا سات اکاؤنٹ ہے سٹیٹ بینک کی درخواہ آئے بلکل چیز سننے آگے سننے دوزار نو دس میں پوچھا پھر یہ دو دو سے باہر نکل دے پھر پھر کہا انہوں نے دو دو سے باہر نہیں نکل دے پھر انہوں نے کہا نہیں اب پندرہ ہوگی پندرہ پندرہ نہیں اٹھارہ ٹھیک ہوگی اب اٹھارہ یعنی انہوں نے چودہ تیرہ اکاؤنٹ کی کنسیلمنٹ کی ہے چھپائے ہیں